السلام علیکم میں امجد اللہ خان اسپوکسمن ایم بی ٹی آج آپ کے درمیان میں آنے کا یہ وجہ ہے کہ کل میں جو ہے ہمارے سابقہ ڈپٹی چیف منسٹر اور سابقہ ہوم منسٹر جناب محمود علی صاحب کا ایک پریس میٹ کا ویڈیو دیکھا اور اس میں یہ جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ بی آر ایس پارٹی کبھی بھی بی جے پی کے ساتھ نہیں جا سکتی تو بی آر ایس پارٹی کی بدوقت یہ رہی کہ جو پہلے ٹی آر ایس تھی کہ چندرہ شیکر راو صاحب پورا تیلنگانہ ایجیٹیشن چلائے بیچارے یہ تیلنگانہ ایجیٹیشن میں جو لوگ ان کے ساتھ دیئے جو مسلم لیڈرشپ جو ساتھ دیئے اور جو لوگ غیر مسلم ان کے ساتھ دیئے جیسا ہی چیف منشٹر بنے یہ پوروں کو بھول گئی اور ناکارہ ناہل لوگوں کو لاکر بڑے بڑے فائز عوضوں پر بٹھا دیئے جس کی زندہ مثال جو ہے کہ ایک شخص جو بلدیہ الیکشن لڑا تھا آزمپورے سے شاید دو ہزار دو میں میں سمجھتا ہوں اور چار سو اوٹ نے لیے وہ ایسے شخص کو جو ہے اس تیلنگانے کا ڈپٹی چیف منشٹر بنا دیئے دوسرا کام یہ کرے انہوں کہ پورے تیلنگانے میں ان کو کوئی خابل ترین مسلمان نہیں ملا ایک آندرہ کے ایک آدمی کو اٹھا کر لاکے جو ہے ایک اے خان کو پولٹیکل اڈوائزر بنا دیئے تو آپ بتلائیے سب سے بڑا نقصان اگر کسی بی آر ایس کو پہنچا ہے تو یہ دو شخصیتوں سے پہنچا ہے محمود علیہ اور ایک اے خان سے پہنچا ہے کیونکہ آپ جب اچھے لوگوں کو رکھیں گے تو اچھا اڈوائز دیں گے وہ لوگ اگر آپ جو ہے ناہل ناکارا لوگوں کو اگر آپ لاکے بڑے بڑے عوضوں پر بٹھا دیں گے تو یہ لوگ جو ہے کوئی مشورہ دینے کے لائق نہیں رہیں گے یہ جتنے بھی لوگ آئے بی آر ایس پاور میں آنے کے بعد میں ٹی آر ایس یہ پورے تیلنگانہ ایجیٹیشن میں نہیں تھے خود محمود علی صاحب جو ہے انٹرول کے بات کے ہیں انہوں بات میں آئے تو ہے ٹی آر ایس میں شروع ایجیٹیشن کے دنوں میں آپ کو کہیں بھی محمود علی صاحب نہیں دیکھیں گے تو ان کو یہ نہیں معلوم کہ جس وقت پہ یو پی اے ون اور یو پی اے ٹو کے درمیان کا مسئلہ تھا کہ یو پی اے ون کے بعد میں لوگ سمجھ رہے تھے کہ یو پی اے ٹو نہیں بنیں گا بلکہ بی جے پی کی گورنمنٹ آ جائیں گی اور ال کے عدوانی وڈ بی پرائی منیسٹر بلکے اور چندرہ شکر رہا ہوں ٹی آر ایس وزے پارٹین پارسل آف یو پی اے یو پی اے کی پارٹین پارسل رہنے کے باوجود ابھی ریزلٹ کو کچھ ایک مہنے کا وقت تھا کہ سی آر صاحب جا کے ال کے عدوانی کو بکے دیئے تھے ملاخط کر کے اگلا پردان منتری آپ آئے اور بی آر ایس ٹی آر ایس پارٹی جو ہے آپ کا ساتھ دیں گی بلکے یہ دیئے نہیں دیئے بکے محمود علی صاحب آپ اس کا جواب دیجئے کیسی آر صاحب جا کے ال کے عدوانی سے مل کے ان کو یہ تیخون دیئے تھے کہ اگر بی جے پی پاورا میں آئیں گی ال کے عدوانی پرائی منیسٹر بنیں گے اگر کچھ ایم پیس کم پڑیں گے تو ہم ٹی آر ایس کے ایم پیس آپ کا ساتھ دیں گے بلکے یہ دیئے نہیں دیئے آپ بتائیے اب آئیے کہ انہوں بول رہے ہیں کہ بھئے بی جے پی کا ہم ساتھ کبھی دیئے نہ کبھی ہم دیں گے تو آپ مجھے یہ بتائیے پارٹی کے ایم پیس جا کے بی جے پی کی تائید کرے نہیں کرے بتائیے آپ آرٹیکل تری سیونٹی میں آپ کے پارٹی کے ایم پیس بی جے پی کا ساتھ دیئے نہیں دیئے بتائیے کہیں پر بھی نہیں ہوا یہ بات پورے ہندوستان میں جوڈیشل کسٹڈی میں اگر کوئی مسلمانوں کو مارے تو آلیر انکاؤنٹر میں آپ کی حکومت میں آپ جب ڈپٹی چیف منیسٹر تھے آپ مو نہیں کھولے جب آلیر انکاؤنٹر میں مسلمانوں کو مارے جب کچھ دن کے پہلے کشن بھاگ میں جو ہے فیساد ہوا پولیس فائرنگ میں چار لوگ مر گئے جوڈیشل ریپورٹ جوڈیشل انکوری ہوئی نو سال میں آپ پانچ سال آپ چار سال ڈپٹی چیف منیسٹر رہے چار سال آپ ہوم منیسٹر رہے وہ کمیشن کی ریپورٹ آپ ٹیبل پہ نہیں رکھے آپ مکہ مجید بم دھما کا آپ کی نگرانی میں ہوم منیسٹر رہتے ہوئے خاتل بائزد بری ہو گئے وٹولی کا جو واقعہ پیش آیا مسلمانوں کو زندہ جلا دیئے آپ ہوم منیسٹر رہتے ہوئے خاتل بائزد بری ہو گئے نارین نارین پیٹ میں آشور خانے کو شہید کر دیئے تین سو سال آپ کا بی آر ایس کا مارکٹ یارٹ کمیٹی کا چیرمن اور بی جے پی کا کنٹیسٹ اٹیم میں لے دونوں بلڈو در کا پوجہ کر کے وہ کرے آپ خاموچ رہے مصطفیٰ الدین جو آرمی گریسون میں جس کو جلا کے مار دیئے تین دن تک انہیں زندہ تھا ڈائنگ ڈیکلیریشن دیا آپ پانچ سال چیف منیسٹر رہے آپ چار سال ڈپٹی چیف منیسٹر رہے پانچ سال آپ ہوم منیسٹر رہے ایک مرتبہ آپ اس کے گھر والوں کو بلا کے نہیں ملے آپ ٹوٹل سات یا آٹھ مزدیدہ شہید ہو گئے آپ خاموچ رہے آپ دھوکہ دیئے خوام کو آپ آپ یہ بولتے رہے کہ نہیں نہیں وہ ایک ملوہ بازو کی بلڈنگ کا ملوہ گیرا اور ایک منار توٹا بولے سب سے پہلے مائی ٹوٹ کر کے بتایا قوم کو کہ دو مساجیدوں کو شہید کر دیا بول کے تو آپ کس حیثیت سے آپ بی آر ایس پارٹی کو یا کی سی آر کو آپ ڈیفنڈ کر رہے ہیں میرے کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی آج بھی محاصبہ کرنا چاہیے کہ کی سی آر کو کی ٹی آر کو حریش راو کو یہ محاصبہ کرنا یا محمود علی سے ہمارے کو کیا نقصان ہوا یا محمود علی سے عام پورا ٹی آر ایس کا کیڈر ناراض ہو گیا انہوں کسی کو ٹی آر ایس میں آگے بڑھنے نہیں دیا انہوں سب کو گترتے رہے سب کی مغویری کرتے رہے سب کے خلاف میں بولتے رہے کی سی آر کے کانوں میں جا کے آپ بتائیے باخری جو ہے یہ فاؤنڈر ممبر ٹی آر ایس کا آپ اس کو ایک چیرمنشپ نہیں لینے دیا آپ اس کو کچھ بننے نہیں دیا آپ ایسے باخری کے ویسے کتنے لوگ ہیں بتائیے آپ کتنے عزلاؤں میں جو مسلمان کام کرے آپ ایک کو نہ خود دلائے کسی کو عدہ کیسی آر کو بول کے نہ آپ کسی کو آگے بڑھنے دیا آپ کو آپ کی وجہ سے سب سے بڑا نقصان ہوا بی آر ایس کو جو بی آر ایس کا آج یہ حالت ہوئی ہے آج کیسی آر کو کیٹی آر کو ہریچڑا کو کویتہ کو مہا سوا کرنا چاہیے کہ بھئی ہمارے سے مسلمان کیوں ناراض ہوئے بول کے آپ کا رویہ کوئی مسلم تندیموں سے صحیح نہیں تھا آپ کے پاس کوئی نمائندگی لے کے آئے تو آپ مو کو آیا وہ ایسا بول دیتے آپ جب آنے جب تو بہرحال یہ جو محمود علی صاحب کا بیان ہے ارے پانچ سال وقبوٹ کو لاکھ رہا نا صاحب آپ ایک مسلمان وزیر تھے نا آپ جا کے کبھی کیسی آر کو بولے صاحب اس سے مسلمانوں جائزاتوں کو نقصان ہو جا رہا ہے لاکھ کھولو بول کے نہیں بولے آپ آپ کس حیثیت سے کس صورت سے آپ قوم کے سامنے آ رہی میرے کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ارے ظلم کی انتہا ہو گئی آپ کے کٹی آر صاحب یہ بول رہی کہ اگر کیسی آر صاحب چیف منسٹر آ جائیں گے تو تیلنگانے کے مسجدوں میں آزان نہیں ہوئیں گی آپ بتلا یہ کہ آج ایک مہنا ہو گیا ریوندریٹی چیف منسٹر بن کے کانگریس آ کے کیٹی آر اور کیسی آر کی گورنمنٹ جا کے کیا آزان بن ہو گئی کیا بتائیے آپ مسجدوں میں تو کس حیثیت سے آپ قوم کے سامنے آ رہے میرے کے بات سمجھ میں نہیں آ رہی آج کیسی آر کو کیٹی آر کو محاصبہ کرنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ تیلنگانے کے مسلمان ہمارے سے ناراض ہیں یہ وجہ کی آپ جو ہے اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ محمود علی کے رویے سے اور جو آپ بی آر اس میں جو مسلم لیڈرشپ کو نظرانداز کرے تھے اور جو مسلم مسائل پر کیٹی آر نو سال تک نہیں بولے ارے پرانے شہر کے مسئلے میں ایک بار ٹوئٹ کرے کیا کیٹی آر بتائیے آپ آپ بتائیے کہ معاملی سی جو سی ایم آر ایف چیف منسٹر ریلی فنڈ کے جو پیسے دیے جاتے کوئی مسلمان کو اگر کینسر ہو گیا کیٹنی فیلیر ہو گیا ٹوئٹ کرے تو آپ کے کیٹی آر سب جواب نہیں دیا پورے نو سال میں آپ کس حیثیت سے آ رہے ہیں صاحب آپ لوگ ذری سر کی اگر آپ لوگ میں شرم ہیں تو آپ خوم کے سامنے نہیں آ سکتے رہے بھائی ٹھیک ہے غلطی ہو گئی ہم گوشہ گمنامی میں باقی کی زندگی ہم گزار لیں گے بلکہ آپ بتلا ہیے آپ تو بہرحال محمود علی صاحب کا جو بیان ہے نا یہ خیسیانی بلی کھمبہ نوچے بلتے اس کو یہ خیسیانی بلی کھمبہ نوچے آج اختیار چلے گیا آج معلوم ہو رہا اب کل انکوریاں ہوں گے انہوں بھی بہت جائزہ تاں خبضہ آخر ہے انہوں بھی بہت جائزہ تاں خریدے مہی ماندار مہی ماندار مہی ایک روپیاں نہیں کھایا آپ بلکہ پاڑے شریف پہ کانکہ لیے آپ جو ہے ناران کھڑ کے آگے کامہ رڈی کے آگے کیا کیا لیے یہ صبح انکوری ہوئیں گی جو بس جائیں گی نا چنچل گڑا جیل کو کیسی آر کیٹی آر ہری شراؤ کویتہ سنتوش وہ بس میں انہوں بھی رہیں گے چنچل گڑا جیل کو جانے والے میں ریونت رڈی صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ محمود علی کے پورے جائزاتوں کی بھی تحقیقات کی جائے ان کے کانکہ پراپٹیز خریدے جو آہ پاڑے شریف کے آگے اور جو ابراہیں ہمارے آہ ناران کھڑ کے آگے نوہ دے کر زمین کا وہ معاملہ ہے یہ صوب نکالنا ان کا بھی تو برحال محمود علی صاحب سے میری گزارش ہے کہ آپ جو ہے مسلمانوں کو گمراہ مت کریے آپ آکے غیر ضروری بیانت مت دیجئے آپ کے غیر ضروری بیانت سے پہلے ہی بی آر ایس پارٹی کو بہت نقصان ہوا کیسی آر کو بہت نقصان ہوا آپ مجید نقصان مت پہنچائیے نوجوان لیڈرشی بہت ہے وہاں پر بی آر ایس میں ان کو آگے بڑھنے کا موقع دیجئے شکریہ یار دندہ صوبت بخ ریاض اسلامک سکول تعلیمی میدان میں ایک نیا انقلاب اسلامک اور موڈرن ایڈوکیشن کی عظیم درس کا تیس سالہ تجربے کے بعد طلبہ و طالبات کے لیے ریاض اسلامک سکول پیش کرتا ہے حفظ قرآن ناظرہ قرآن قیدے کے علاوہ نرسریتہ دسوی جماعت تک کے تعلیم کا بہترین نظم بچوں کے لیے ہوسٹل کے سہولت مستحق طلبہ کے لیے خصوصی ریایت طلبہ و طالبات کے لیے علاہدہ کلاسز کے معقول نظم خصوصی کمپیٹر کلاسز ہارڈ ویرن سوفٹر ٹریننگ بچوں میں تحریر اور تقریری صلاحیتوں کو جاگر کرنے کے لیے ہفتہ واری پروگرام قابل اور مشفق اساتذہ اکرام کے نگرانی میں بہترین تعلیم نظم صبح آٹھ بجے تا شام ساڑھے چار بجے داخلے جاری ہیں اجلت کیجئے ریاض اسلامک سکول اپوزیٹ لین نیو اصار پٹھول بم وٹا پلی حدرباد